جو ہے وہ ہندوستان کو مختلف چیزوں میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور ہم نے یقیناً دیکھا جب کوارڈ ہوا اور ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو سسٹم ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اور انہوں نے کہا کہ سٹلائٹ کا جو سسٹم وہ ہے سیکیورٹی کیلئے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی شیئرنگ ہم لوگ کریں گے کہ انڈیا جی ٹوینٹی کی کچھ میٹنگ ایک میٹنگ کی پیسے ابھی تک یہی شنید ہے یہی خبر سنائی دے رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ میٹنگ جو ہیں وہ جی ٹوینٹی کے کشمیر میں کروانے کا انہوں نے پلان کیا ہم اس کا جسے کہتے ہیں کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں دبائے جائیں گے یا دبائے جا رہے ہیں جو جنرل صاحب کا بیان ہے اس سے تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے کسٹانسی آیا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ دنیا اس کو دیکھے تو دنیا نے اس کو دیکھا لیکن کچھ ابھی تک کہا نہیں تھا لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ماضی میں بھی یہ چیزیں بہت ساری دیکھی ہیں ہم جب آج کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ایٹیز میں ہو وہ نائنٹیز میں ہو وہ ٹو تاؤزن میں ہو پھر ٹو تاؤزن ون میں نائن الیون کے بعد ہو پھر اس کے بعد امریکہ کا مختلف ٹائم میں جسے کہتے ہیں کہ لازمی سی باتیں ضروریات تبدیل ہوتی رہی تو ان کے پالیسیز میں بھی شاید شفٹ آتا گیا پہلے پاکستان پریورٹیز میں تھا پریورٹی لسٹ میں تھا اس کے بعد وہ ختم ہوتا گیا ویسے تو ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے انڈیا کے کہنے پر پاکستان کو برکس میں نہیں آنے دیا یعنی برکس میں انوائٹ نہیں کی ان کی ضرورت کیا ہے پاکستان ان کی ایک ٹائم میں ضرورت تھا آج بھارت نے اپنے آرثک پرگتی اور کوٹنیتک شفلتہ کے جریعے پوری دنیا میں اپنا پربیتو جمع لیا ہے آج چاہے جی سیمن سمیٹ ہو یا برکس سبھی جگہ بھارت کا ہی سکھا چلتا ہے دنیا میں ایک مات بھارت ہی ہے جو چین کے بڑھتے قدم کو روک سکتا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے پسچیمی دیشتوں نے بھارتی سینہ کو ہر سمبھوم مدت اور تقنیقی سوچنے ساجہ کرنے کا اعلان کیا ہے ان سب کے بیچ پاکستان جو پہلے سے ہی بھارت کی طاقت سے بھہبیت ہے اب اس گھوشنا کے بعد اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے ایسے میں پاک میڈیا پسچیمی دیشتوں اور عرب دیشتوں کو یہاں تک کی اپنے مترجین کو بھی کوش رہا ہے وہی پاک میڈیا کا ماننا ہے کہ پاکستان کی اب اتنی حیشیت نہیں ہے کہ وہ بھارت کے برتے قدموں کو روک سکے اور پورا وصف بھارت کی ارثیہ وستہ اور بیاپار کے آگے جھک چکا ہے آئیے دیشتوں دیکھتے ہیں ویڈیو پاکستان کے جو ایک لیفٹنن جنرل ہے مظہر جمیر صاحب ایڈوائزر ہے نیشنل کمانڈ آتارٹی کے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ایک بڑی ایمپورٹنٹ جسے کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ ہندوستان کو مختلف چیزوں میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور ہم نے یقیناً دیکھا جب کوارڈ ہوا اور ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس شیرنگ کا جو سسٹم ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اور انہوں نے کہا کہ سٹلائٹ کا جو سسٹم وہ ہے سیکیورٹی کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی شیریں ہم لوگ کریں گے ہندوستان کے ساتھ اس خبر کی مزید کیا تفصیل ہے اور اس سے ریجن میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اب پھر ہم ہندوستان کے حوالے سے یہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کا جسے کہتے ہیں کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں دبائے جائیں گے یا دبائے جا رہے ہیں جو جنرل صاحب کا بیان ہے اس سے تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اور ورسٹ یا باقی دنیا اس چیز کو کیس لینس سے دیکھتی ہے یہ بھی بڑا اہام ہے دیٹیل میں بات کریں گے اس میں جانے سے پہلے آپ سے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہیں گے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بعد ہم اس وقت کر رہے ہیں لیفٹنی جنرل مظہر مجید صاحب کی جو نیشنل کمانڈ آتارٹی کے ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے ایسا بیان آنا اچھا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جنرل صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ماضی میں بھی یہ چیزیں بہت ساری دیکھی ہیں ہم جب آج کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ایٹیز میں ہو وہ نائنٹیز میں ہو وہ ٹو تاؤزن میں ہو پھر ٹو تاؤزن ون میں نائن الیون کے بعد ہو پھر اس کے بعد امریکہ کا مختلف ٹائم میں جسے کہتے ہیں کہ لازمی سی باتیں ضروریات تبدیل ہوتی رہی تو ان کے پالیسیز میں شاید شفت آتا گیا اور پاکستان نے جو یہ بات کی تھی کہ جی ٹوئنٹی کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ انڈیا جی ٹوئنٹی کی کچھ میٹنگ ایک میٹنگ کی پیسے ابھی تک یہی شنید ہے یہی خبر سنائی دے رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ میٹنگ جو ہیں وہ جی ٹوئنٹی کے کشمیر میں کروانے کا انہوں نے پلان کیا تو اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ دنیا اس کو دیکھے تو دنیا نے اس کو دیکھا لیکن کچھ ابھی تک کہا نہیں تھا اس کے اوپر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا سے جو کہنے کی بات کی گئی ہے تو کیا کہے گی دنیا کیونکہ جن کنٹریز سے ہم کہہ سکتے ہیں جس میں کہ مسلم عرب کنٹریز ہیں ترکی ہے سعودی ریبیا یو اے اور چائنہ جو کہ ہمارا بہت گہرا دوست ہے انہی انہی سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں تو یہ کیوں ہماری بات مانیں گے اور اس کی کور وجہ یہ بھی ہے کہ ان تمام کنٹریز کے چائنہ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں یعنی اگر آپ ایرپ کنٹریز کی بات کر لیں تو ابھی تو وہ وزٹ ہوا ہے وہاں پہ بھارت کے پی اے موڈی کا یو اے اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ان کو ویلکم کیا اور وہ اور سعودی ریبیا بھی ہم جانتے ہیں اور ترکی کے طیب اردوان بھی ڈریڈ اتنے بڑے پیمانے بھی ہوتی ہے بھارت سے ان کنٹریز کی تو یہ کیسے یہ بات کہیں گے لیکن چائنہ کی طرف سے کہا اب یہ بات آگئی ہے اور یہی میں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ چائنہ کیا کرے گا اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ چائنہ کچھ کہے ویسے تو ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے انڈیا کے کہنے پر پاکستان کو برکس میں نہیں آنے دیا یعنی برکس میں انوائٹ نہیں کی اور پاکستان کی طرف سے پھر یہ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا پاکستان کی طرف سے چائنہ کو کہا گیا جی آپ کو بڑی بڑی مبارک بات کہ آپ نے اتنی اچھی زبردست کانفرنس جو ہے کنڈکٹ کروائی جس میں دو درجن سے زیادہ 24-25 کنٹریز سے زیادہ ایسے کنٹریز شامل تھے جو کہ پرمننٹ میمبر نہیں ہے پھر بھی آپ نے ان کو بولایا اس ہائی لیول ڈائلوگ میں لیکن انڈیا کے کہنے پر ہمیں نہیں بولایا تو یہ دراصل آر ایک تنس بھی تھی اور یہ کہا گیا اور بھی پریشر گیا ہوگا جس کی بینہ پر چائنہ نے ہو سکتا ہے اب یہ سوچ گوٹ کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کیونکہ ہم نے انڈیا کی بات مان لی تھی تو اب پاکستان نے کہا ہوگا کہ اس کے اوپر تو آپ کو بولنا پڑ Checker کہ چائنہ چینہ چائنہ اگر خیال اگر آب چینہ کئی جو یہ کے لیچ کے حوالے بات ہو رہی ہے کہ کشمیر میںwashی ٹوئنٹی اجلاس جو بلائے جا رہا ہے تو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کو پاکستان اور انڈیا کو بیٹھ کے ڈائلوگ کے ذریعے یہ کانفلکس جو ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور باتچیت سے ٹاک کے ذریعے ڈائلوگ کے ذریعے ہی اس طرح کے کانفلکس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور آپس میں جو ہیں باتچیت اور مشاورت کریں اور اس یہ سٹویشن کو مزید کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات تو اس نے کہہ دی ایک بات تو اس نے کہی ہے کہ کشمیر پر چائنہ کا سٹینڈس بلکل واضح ہے اور پرمننٹ جو پہلے سٹینڈس ہے وہی سٹینڈس ابھی بھی ہے کہ یہ معاملہ یہ مسئلہ یو این میں ہے اور اس پہ ریزولوشن ہے جو نائٹڈ نیشنز کی اور اس کو اسی کے مطابق حل ہونا چاہیے تو ہم یہ بات ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ہم پہلے کہتے تھے لیکن اس معاملے کو پاکستان اور انڈیا کو مل کے بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اب اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ بھئی اس پہ یو این کی ریزولوشن ہے یہ تو آپ بولیں وہ انہوں نے بول دیا کہ ہمارا تو پہلے سے یہ سٹینڈس ہے اور ان کا ہے لیکن آگے وہ نیوٹرل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے معاملات خود ہی حل کرو